آج کی ٹائم میں فلم ہے کون نہیں دیکھتا اور ہم بات بھی کس دیس کی کر رہے ہیں انڈیا جہاں فلموں کو بل دیکھا ہی نہیں جاتا بلکہ انہیں فیسٹیویل کی طرح سیلی بریٹ بھی کیا جاتا ہے تو اگر ہم اتنی فلمیں دیکھتے ہی ہیں تو کیوں نہ کچھ ایسی فلمیں دیکھیں جو ہمیں انسپائر کرے اپنی لائف کو بہتر ذریقے سے دینے میں یہ فلمیں ہمیزہ کی طرح ہے وہی گھیجی پیٹی لفٹوری اور فیملی ڈراما سے کہیں اوپر جنہیں آپ کو اپنی لائف میں ایک بار تو ضرور دیکھنا چاہیے کون ہے ایک قدم بھی آ کے مت پڑھنا فیپ نمبر پر ہے گوڈ بیل ہنٹنگ یہ مووی ریلیز ہوئی تھی 1997 میں مووی کافی پرانی ہے پر یہ فلم ہماری دماغ میں آج بھی اتنا ہی ایمپیکٹ ڈالتی ہے جتنا کی اس وقت مووی کے ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 8.3 آٹ آف ٹین تو یہ کہانی ہے ایک جینیس میتہمیٹیسین بیل ہنٹنگ یا پھر کہیں جینیس بیل ہنٹنگ کی کیونکہ ویسے تو وہ کوئی میتہمیٹیسین نہیں تھا وہ بس ایک ایم آئی ٹی میں صاف سپائی کا کام کرتا تھا اور میٹس کی پرابلم کو سولپ کرنا اس کے لئے چھٹکیوں کو کھیل تھا جس میٹس ایکویشن کو سولپ کرنے میں اس کالیج کی پروفیسر کو دو سال لگ گئے تھے بیل نے اسے فوراں ہی حل کر دیا کیونکہ اس کی لائف میں میٹس کی پرابلم سے بھی کہیں بڑی پرابلم چل رہی ہوتی ہیں اور گیان صرف کتابوں تک ہی سیمٹ نہیں ہوتا اور ویسے بھی زندگی کتابی نہیں ہوتی فورت مووی ہے دوزار تیرہ میں آئی فلم ہر مووی کے ایم ڈی وی ریٹنگ ہے ایٹ آوٹ آف ٹین ہمارے زندگی بھی کتنی عجیب رہی ہے لوگ پہلے لیٹرز کے دورہ بات کیا کرتے تھے اور ٹیکنلوجی کے بڑھنے کے ساتھ ہی ان لیٹرز کی جگہ کالز اور میسیجز نے لے لیے اپنے چاہنے والوں کی کیبل آواز سن کر ہی ہم کافی خوص ہو جاتے ہیں اور اسی ٹیکنلوجی کے آنے سے ہم کہیں نہ کہیں اگلے سے ہوتے جا رہے ہیں تو یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو کی ڈائی وارڈ ہے اور وہ آرٹیفیسیل انٹیلیجنس دورہ نرمیت ایک آواز صرف آواز سے پیار کرنے لگتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس سے کبھی مل نہیں پائے گا کیا ٹیکنلوجی کے آنے سے ہماری لائف اتنی چینج ہو جائے گی کہ ہم جنگی کے اس سچ کو بھی ماننے سے انکار کر دیں جو کی کبھی نہیں بتل سکتا تھرڈ مووی ہے فوریسٹ کم یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 1994 میں جس کے آئی وی ریٹنگ ہے 8.8 آوٹ آف ٹین مووی پرانی ضرور ہے پر مووی سے ملنے والی سیکھ آج بھی ہمیں انسپائر کرتی ہے تو یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو بڑے تو ہو گئے پر دماغ تو بچہ ہے جی مطلب وہ ساری رکھ طور پر تو بڑا ہو گیا اور بہوار میں ابھی بھی بچپنا ہے پر یہ بچپنا فوریسٹ کے لیے کوئی کمجوری نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اس کے لیے پلس پوائنٹ ہوتا ہے جس طرح ایک بچہ کسی بھی چیز کو بڑی گوھر سے دیکھتا ہے اور اسے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح فوریسٹ گم بھی اپنی لائف کی ہر ایک پرابلم کو ایک بچے کے نجریے سے دیکھتا ہے اور اسے سولپ کرتا ہے جروری نہیں کہ ہر کام کو اپنے فائدے کیلئے کیا جائے کچھ چیزوں کو کرنے کی چاہیے اپنے آپ میں ایک بڑی وجہ ہوتی ہے یہ فلم آپ کو ہسانے کے ساتھ ساتھ انسوائر بھی کرے گی سیکنڈ نمبر پر ہے دا پرسوٹ آف ہیپنیس مووی ریلیز ہوئی تھی 2006 میں جس کی آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 8 آفٹ آف ٹین پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں نے یہ فلم دیکھی ہے پر جنوں نے نہیں دیکھی انہیں تو آج ہی دیکھنے چاہیے یہ کہانی ہے ایک ایسی سیلسمن کی جس کی لائف میں کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے تو وہ ہے صرف گھڑی کی سوئی رینٹ نہ دینے کے کارن اپارٹمنٹ سے نکال دینے کے بعد وہ کیسے اپنے ایک چھوٹے بیٹے کو لے کر کبھی پلیٹ فارم پہ کبھی روڈ پہ تو کبھی سیلڈر ہوم میں اپنی زندگی کو جار رہے ہوتے ہیں اور اسی بیچ بروکیس فرم میں نوکری کے لئے تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بھی کئی کٹھنائیوں کے بابجود انہیں فارم میں نوکری ملتی بھی ہے پوزیٹیوٹی اور پیسنس یعنی سکراتمکتہ اور دہر ہی سبھی سفلتاؤں کا رہز ہے یہ فلم تو آپ کو دیکھنے ہی چاہیے فرسٹ نمبر پر ہے اب تک کی ہائیسٹ آئی ایم ڈی بی ریٹیڈ مووی دہ سو سینگ ریڈم سن جو کی ریلیز ہوئی تھی 1994 میں جس کی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 9.3 out of 10 مووی باقے میں ایک ماسٹر پیس ہے اگر لائف میں امید اور اسواس ہو تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا اور کچھ ایسی کہانی ہے اس فلم کی فلم میں انڈی نام کا ایک آدمی اپنی وائف کے جھوٹے مردر کے الزام میں جیل چلا جاتا ہے پر اسے یہ سزا کبھی منظور نہیں ہوتی اور وہ جیل سے بھاگنے کی اٹھان لیتا ہے وہ پورے سترہ سالوں تک جیل سے باہر تک ایک سرنگ خودتا ہے وہ بھی ایک چھوٹی ہٹوڑی کے سہارے جو کی کبھی کوئی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا وہ یہ سب صرف اپنے اوپر امید اور اسواس کے چلتے کر پاتا ہے کیونکہ اگر آپ کو اپنے اوپر دہر امید اور اسواس ہے تو کوئی بھی چیز آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی